آپ کے بھائی کامران اکمل جو ہیں وہ سیلیکٹر بن چکے ہیں ان سے اچھے فیصلے کروائے ہیں یوں بھی کریکٹرز ہیں ان کے لیے اچھا وہ کریں کیونکہ وہ خود ایک اچھے انسان ہیں اچھے کریکٹر ہیں انشاءاللہ اس بار بھی مجھے اگر موقع ملے گا سارے میچوں کا تو انشاءاللہ اچھا کیلئے میں پوشش کروں گا کوئٹا کے جتے بھی لوگ ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آئیں دونوں پر مجھے سپورٹ کریں اور انشاءاللہ ایک اچھا میسیج جائے گا انٹرنیشنل میڈیا پر السلام علیکم جیو سپر کے ساتھ میں ہوں محمد بزرم الاسف کوئٹا میں کوئٹا گلائیٹرز، ہوم سائیڈ اور تشاور زلمی نے دیرے ڈال لئی ہیں اور کل جو ہے وہ ایجزیبیشن میچ ہونے جا رہا ہے تو اس پر کوئٹا گلائیٹرز کے ہارڈ ایٹنگ بلے باز عمر اکمل میرے ساتھ موجود عمر بھائی سب سے پہلے تو کیا سمجھتے ہیں یہ کوئٹا کے جو لوکل لوگ ان کے لئے کتنا اہم موقع ہے میچ ہونے جا رہا ہے اور اس کی جیسی تیاری نظر آ رہی ہے بہت آؤٹسنڈی نظر آ رہی ہے اور جہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنا بھی crowd ہے وہ بہت زیادہ enjoy کرے گا یہاں پر اور میں نے ان کے ساتھ اور بھی کافی players ہیں ہمارے current players بھی ہیں legend بھی ہیں جو کہ کل میچ کھیلیں گے پوری کوشش ہے کہ ہم پورا crowd کو انٹرین کریں اچھا sold out tickets ہیں یہ چھبیس سال کے بعد competitive cricket ہونے جا رہی ہے تو کتنے excited ہیں ground میں لوگوں کو دیکھنے کے لئے اور کیا expectations ان سے جب دو بھی crowd آئے گا وہ دونوں کے موپر سپورٹ کرے گا ایک ایک player پر سپورٹ کرے گا player کا مرال بہت زیادہ آپ ہوگا آگے PSL آ رہی ہے وہ ابھی سے ہماری پروپیشن تیار شروع ہو جائے گی اچھا امر بھائی پی ایسل کی جہاں تر بات کیا آپ نے last time آپ نے پانچ مچ اس کے لئے لیتے اس طرح سے نہیں پایا تھے تو اس طرح کیا تیاریاں ہیں اور کس طرح سے لک فورٹ کرنا میرا خیال ہے کہ پانچ مچ اگر میں نے کھیلے تو اس میں میری پر فرومس آفز بھائی لیکھ ہی لئی ہوگی اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس بار بھی موقع ملے گا سارے مچوں کا تو انشاءاللہ اچھا تلوی پرشش کریں ایک سوال ہے کہ آپ کے بھائی کامران اکمل سلیکٹر بن چکے ہیں تو ان سے کوئی بات ہوئی ہے کہ کوئی موٹیویٹ کیا ہو کیونکہ بھی آپ نے ایک ویڈیو بھی دالی تھی ٹریننگ کی این سی سی میں لیکن بات چیئی تو میری حروض ہوتی رہتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا اللہ تعالیٰ ان سے اچھے فیصلے کروائے جو بھی کرکٹرز ہیں ہم کے ان کے لیے اچھا وہ کریں وہ خود ایک اچھے انسان ہیں اچھے کرکٹر ہیں یعنی کہ مجھے سکھاتے ہیں وہ کوئی بھی پلیئر آئے اس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں تو امید اب بڑی ہے کہ بھائی ہے تو ہو سکتا ہے اب فیر چانس ملے گا پرفارمنس ملے گا لیکن فیر ملے گا امید تو میرا خیال ہے کہ میں نے کبھی کسی سے لگائی نہیں ہے اللہ پس امید لگائی اور اپنی پرفارمنس پر لگائی ہے انشاءاللہ اللہ پرفارم ہوگا تو میں آٹومیٹلی اللہ اللہ ساری چیزیں آسان کرتے ہیں لازم میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے ایکل میچ ہے بڑا میچ ہے سب کی آنکھیں ہو سکتا ہے ظاہر اسی بات ہے کہ کوئیٹا کے جتے بھی لوگ رہے ہیں اور ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آئیں دونوں پیموں کو سپورٹ کریں ایک 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 پیشاور کو سپورٹ کریں کوئیٹا کو بھی سپورٹ کریں ایک ایک پلیر کو سپورٹ کریں اور انشاءاللہ تالہ ایک اچھا میسیج جائے گا انٹرنیشنل میڈیا پہ اور جو بھی ٹیمیں یہاں پہ آئیں گی وہ بھی فورس کریں گی کہ ہمیں یہاں پہ میچ کلنا ہے یہاں کا کراؤن بہت اچھا ہے تو میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے یہ تھی عمر اکمل ان کی بھی جو نظریں ہیں وہ کل کے میچ پر ہم امید کرتے ہیں کوئیٹا کے سٹیڈیم فل ہوگا دنیا بھر میں پیغام دائے گا مجھے اس وقت جیو سپورٹ کے پلیٹ فارم سے اجازت کریں مجھے اس وقت جیو سپورٹ کے پیغام دائے گا